مولا جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی مولا جو کچھ نظر پیش کی گئی مولا ان سب کو اپنی بارگاہ سمدیت و حدیت میں قبول فرماؤں تیرے پیارے حبیب نبی کریم روف الرحیم صاحب اللہ علاق حضور احمد مجتبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبات قبول فرماؤں پہلے مردگار عالم آقا کریم علیہ السلاة والتسلیم کے طفل و صدق تمام انبیاء اکرام تمام ازواج متاہرات اہل بیت اکرام خلفاء راشدین صحابہ اکرام صحابیات اکرام شہدہ عظام تابعین اکرام طبع تابعین اکرام ایمہ مستہدین اولیاء اللہ مزرگان دین کی بارگاہ طیبات قبول فرماؤں مولا بالخصوص غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام سلاسل لحقہ کی بارگاہ طیبات قبول فرماؤں پہلے مردگار عالم بالخصوص جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں جن سے میری مراد اب الفتح فتح لی حضرت ابو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والدین کی بارگاہ میں قبول فرماؤں مولا ان تمام کے طفیل و صدق جملہ مومنین قومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ تو یہ بات میں قبول فرماؤں پہلے مردگار عالم ہم تمام کی حاضری کو قبول فرماؤں مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرماؤں ہمیں قرآن کا قاری بنا نماز کا پابن بنا شریعتِ مصطفیٰ کا پابن بنا مولا ہم تمام کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عظمتیں محبتیں عطا فرماؤں ہم تمام کی جائز مقاصد میں کامیادی و کامرانی عطا فرماؤں زمینی بلاؤں سے آسمانی وباؤں سے حفاظت فرماؤں مولا ہم تمام کی جان کی مال کی دین کی ایمان کی عزت کی عبرو کی عقیدے کی حفاظت فرماؤں مولا حاصدین کی حسد سے بچا شریروں کی شرارتوں سے بچا فتنوں کے فتنوں سے بچا جملعافات قلیات امراض سے حفاظت فرماؤں خرصداریوں سے سبک دوشی عطا فرماؤں بے روزگاروں کو روزی عطا فرماؤں برسرے روزگار روزی میں ترقی عطا فرماؤں مولا بن بیعاہوں کو نیک اور صالح رشتے نصیب فرماؤں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤں مولا جن کی اولاد ہیں مولا ان کو نیک اور صالح بنا مولا ہمارے بچوں کا نیک نصیبہ بنا مولا دینی دنیا teacher سے مولا انہیں نیک اخلاق نیک کردار کے دعولت عطا فرماؤں مولا بد اخلاقی بد کرداری بد دفعالی صحبتِ بدسِ بدقید جیسے احفادت فرماؤں اے پروردگارِ عالم جس مقصد کے تحت جہاں ہم حاضر ہیں پروردگارِ عالم علی جناب بشیر صاحب اور اس کے علاوہ زبیر صاحب اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے رفقہ حاضر ہیں اے پروردگارِ عالم سب سب کے حاضری کو قبول فرماؤں پروردگارِ عالم حضرت ابو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برقاست مولا فیضیہ فرماؤں اے پروردگارِ عالم بالخصوص آج بارگاہ حضرت ابو سلطان شہید میں مولا حاضر ہو کر مولا تیری بارگاہ میں مولا علی جناب الطاف صاحب مولا ان کے لئے دعائے سہت کے لئے حاضر ہیں اے پروردگارِ عالم مولا تنی جناب الطاف صاحب مولا سہت و تم درستی عطا فرماؤں مولا ان کی تکلیف کو دور فرما مولا انہیں آسانی عطا فرما اے پروردگارِ عالم انہیں شفایابی عطا فرما اے پروردگارِ عالم انہیں صحت و تم درستی کے فیصلے فرما مولا انہیں امن و سلامتی کے فیصلے عطا فرما اے پروردگارِ عالم ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما اے پروردگار تیرے پیارے حبیب علیہ السلام و تسلیم کا واسطہ مولا ملادِ مصطفیٰ کا واسطہ اے پروردگار اے عالم مولا ان کی جان کی مال کی مولا عزت و عبروں کی حفاظت فرما اے پروردگار عالم اسلام میں امن و سکون و سلامتی عطا فرما مولا حاسدین کے حسد سے شریروں کے شرارتوں سے فتنوں کے فتنوں سے مولا جملہ آفات و ملیہ سے حفاظت فرما مولا ہمارے مساجدوں کی مدارسوں کی خانقاہوں کی دین کی ایمان کی حفاظت فرما مولا ناپاک سادشوں سے ناپاک منصوبوں سے ناپاک ارادوں سے مولا ہم تمام کی اور سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اے پروردگار ہمیں ایک بنا نیک بنا مولا مذہب و ملت پر مولا ہمیں قائم و دائم فرما مولا جب تک دنیا میں رکھ عزت و عبر مندانہ زندگی عطا فرما مولا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا اے پروردگار جب تک تو دنیا میں رکھ مولا ہم تمام کو ایمان پر اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما مولا جب تو دنیا سے وقتانا چاہے مولا ہمارے گلوں میں تیرے محبوب کی غلامی کا پٹا ہو اور ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ ہو مولا ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ عَزْمَةِ عَبِيبِهِ مُصْطَفَىٰ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ مُنصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ السلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آج حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے درگاہ پر ریاست کرنا ٹک کے سماجی خدمت گزار جناب بی کے الطاف صاحب کی صحت یابی کی دعا کے لیے اچانک سے ان کی طبیت ناساز ہو چکی تھی ان کے چاہنے والے یہاں پر جتنے بھی کھڑے ہیں ان کا تعلق شہر محسور سے ہے وہ سب لوگ جو ہے آج حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے درگاہ پر آئے ہوئے ہیں ان کی صحت کی سلامتی کے لیے یہاں پر باخیدہ درگاہوں پر چادر چڑھائی گئی آئیے جانتے ہیں جس میں ہمارے محسور بشیر صاحب جو ہے آئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیڈ مارک کے زبیر صاحب اور ان کا پورا خافرہ جو ہے یہاں پر آج موجود ہے ان کی صحت کی دعا کے لیے آج آئے ہیں آئیے جانتے ہیں جناب محسور بشیر صاحب کا اس پر کیا کہنا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج یہ خاص مقصد کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی کے دربار پر آئے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے دوست اور محسور اور بینگلورپورے کرناٹگا کی ایک مانیو ایک شخصیت ہے بی کے علطاف خان جی ان کی طبیت میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا ہمیں پتا چلا کہ آج وہ ڈرچاج ہوئے ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی بی کے علطاف خان صاحب جیسے شخصیتوں کے لیے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں بی کے علطاف خان صاحب محسور کے اندر ہی نہیں بینگلور کے اندر ہی نہیں سارے ہندوستان کے اندر ان کے چانے والے ہیں بی کے علطاف خان صاحب کی ایک سادگی ایسی ہے کبھی بھی یہ ذات پاد بید بہو غریب امیر کے بارے میں سوچے نہیں کبھی بھی ان کے گھر پہ جاتے ہیں ہم دوست لوگ مل کر کوئی انجان آدمی بھی ہو تو ان کے اندر گھر کے اندر بٹھا کر بڑی تیزیب اور تمیز سے بٹھا کر جو جو مسئلے مسالہ ہیں پوچھ کر اسے بنا کھانا کھلائے کبھی بھی ان کے گھر سے بھیجے ہی نہیں یہ بی کے علطاف خان صاحب کی سب سے بڑی پہچان ہے آج صرف ہم چار ایک سو دیر سلوگ ادھر جمع ہوئے ہیں ہم محسور میں کسی کو بتائے نہیں کہ آج سرنگ پڑن بی کے علطاف خان صاحب کے لئے دعا کے لئے دعا کروانے کے لئے جا رہے ہیں اگر محسور کے اندر پتا چل جاتا کہ بی کے علطاف خان صاحب کے لئے ہم دعا کے لئے جا رہے ہیں تو سمجھئے یہاں چار پانچ ہزار لوگ جمع ہو جاتے ان کی دعا کے لئے ان کی بڑی دریا دلی ہے بی کے علطاف خان صاحب کی کہ محسور شہر کے اندر بھی بینگنور سے زیادہ وہ محبت خائم کیے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم سب پورے دوست لوگ بل کر میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں جہاں پہ جو بھی کھڑے ہوئے ہیں سب ان کے بھائی ہیں میں دل سے پوروں کو شکریہ آدھا بھی کرتا ہوں اور بی کے علطاف خان صاحب کو ان کی تندرستی کے واسطے ان کے صحت کے لئے اور پوری تاخیامت تک ان کی دعا ہمارے ساتھ رہے اور وہ ہمارے صحیح سلامت ہو کر اللہ ہمارے پر ان کو بھیجے اور ان کا ہمارے پر سایا رہے ہمارے ساتھ کھاندے سے کھاندہ کبھی بھی ملا ہے کوئی بھی چیز میں ہو بی کے علطاف خان صاحب محصور کے عوام کو ہم اکیلہ نہیں چھوڑا کہ اللہ ہمیں سوچنے کے ساتھ بڑی افسوس ہوئی کہ بی کے علطاف خان صاحب کی طبیت ناساس ہو گئی ہے ہمیں افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئی سے ایک دلدار ادمی کو کھلے دل کے ادمی کو کبھی بھی نہ غریب دیکھا نہ امیر دیکھا اپنی محبت سے سب کو فیض پہنچانے کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت دے کر ہمارے پردائیم اور خائم رہنے کی اللہ ان کو توفیق دے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ اب ہمارے بشیر صاحب نے بتایا اصل میں ایک بہت بڑے مذبانی ہے ایک مثال ہے جو کوئی بھی گیا تو ان کی بغیر مہمان نوازی کریں ہرگز بھی وہ بھیستے نہیں اور ان بڑے ہی دل والے ہی اور یہاں پر جو بھی آئے ہیں ان کی محبت میں ان کی چہات میں جڑے ہیں جیسا بتائے بشیر صاحب کسی کو معلوم نہیں ہوا اگر معلوم ہوتا تو یہاں پر بہت لمبی کسیر تیداد جم جاتی اور بڑے ہی دلدار انسان بڑے ہی محبت پیار محبت کے کسی میں فرق بھید بھاؤ اونچ دیش نیسو انسان ہماری دعا ہے کہ شہید کے دربار میں ہم سب آ کر جھٹ کر ان کے صحت کے لئے ان کی صحت اور کامیابی کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی دعا ہم سب کی دعاوں کو خبل فرمائے شہید کے ذریعے سے اللہ ان کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے بد نظر سے بری نظر سے اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ اور بھی ان کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی جان میں مال میں ان کے گھر والوں کی تمام کی جان و مال کی اللہ تعالیٰ و عزت کی حفاظت فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پر سب کا جمع ہونا جناب ہمارے بڑے بھائی بکے الطاف صاحب ان کی صحتی کے لئے ایک معلومات کی ذریعے جو ہیں آج الحمدللہ اتنی ستعداد میں جو جو جم کر رہیں ان کی دعا کے واسطے ان کی صحتی کے واسطے ہمیں خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم بینگلور جاتے ہیں یا وہ میسورک آتے ہیں تو ان کی جو بہچان ان کی جو خابلت جو ہے ان کی جو آجزی ان کی جو محبت ہمارے ساتھ میں رہتی ہے الحمدللہ ہمیں بہت دکھ ہوا کہ ان کی طبیعت میں ذرا فرق ہوا تھا الحمدللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ان کی طبیعت اچھی ہو چکی ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی طبیعت اچھی ہو آنے والے دنوں میں صحت مند ہو انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہوئے ہم سب محصور والے اور میں سمجھتا ہوں کہ کرناڑک کے جو بھی ہندو مسلمان کشن جو بھی بھائی ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں اور سب کی دعا ان کے ساتھ میں ہے انشاءاللہ ہم شہید کے دربار میں آ جا کر ہے شہید کی دعا بھی ان کے ساتھ میں رہے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے دوست حباب سب بکی علطاف خان صاحب کے جو طبیعت ناساس تھی ان کو دعا کرنے کی حیثیت سے ہم سب یہاں پر ایک جھٹ ہوئے تھے جناب بشیر احمد صاحب کی نگرانی میں ہم سب مل کر ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہوئے تھے اللہ انہیں صحت اور تندستی عطا فرمائے اور جو یہ بھی جو احباب یہ ویڈیو اور نیوز دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ایک عسرے سے الہزام ورفقابو ان کے ادامت بات کر رہی ہیں آج ہماری ٹیم پی کے علطاف بھی بنگلور والے جو سماجی خدمت دار ہیں ان کی صحت اچھی نہیں تھی اس لئے آج ہمیں پورے ملکو ان کی صحت کے لیے دعا کرنے کے واسطے حضرت سلطان شہید رحمت اللہ درمار میں آکو ان کو دعا کر رہی ہیں سب میرا جو بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں سب سے نوجہ آنے سے گزارش کیا گا تو ہمارے پی کے علطاف بھی کے واسطے صحت کے واسطے سب بھی آپ آپ جو بھی ہیں سب دعا کرو اللہ ان کو صحت دن دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں زیڈ مارک میسور جو ہماری گروپ ہے اس ہمیں سب آئیں یعنی کہ ہمارے حضرت سلطان شہید رحمت اللہ کے دربار میں آکر یہاں پر فاتحہ خانی ہوئی الحمدللہ سب لوگ مل کر چادر بھی چڑھا کر ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے علطاف بھی جو بینگلور کے ہیں ان کے صحت تندرستی کے لئے ان کے دعا کرنے کے لئے ہم سب ایک جگہ میں جمع ہوئے ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں وارڈ نمبر 33 سے محسور بشیر صاحب کی رحمت اللہ کی بارغہ میں پہنچ کر ان کے آزرین کے روبرو ہم دعا کر رہے کہ اللہ تبارک وطالعہ بیک علطاف خان صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے